مجھے خود بہت ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے کہ میں اپنا vlog اپلوڈ کری ہوں آپ لوگ کے لیے اور مجھے اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے بھی فکر ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کے مجھے اتنے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا vlog نہیں آیا آپ کہاں ہیں تو سچ بتاؤں مجھے بے چینی ہوتی ہو اور بھی میرا کسی کام میں دلنی لگ رہا ہوتا ہے فائنلی جو ہے وہ آج vlog آ رہا ہے شکر اللہ تعالیٰ کا سب all fit mobile بھی ٹھیک ہو گیا ہے پھر سے نیا سال نئی یادیں ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور یس جب آپ میرے چینل پر نیو آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ میں اسی طرح کا کانٹنٹ آپ کے لیے جو ہے وہ بناتی رہوں اور شیئے کرتی رہوں اور یس یہاں پہ میں کری ہوں سہن صبح صبح صاف کیونکہ میں آج صبح ہی جلدی جلدی واشنگ موشین لگا لی تھی کچھ کپڑے تھے جو میں اسی طرح چھوڑ گی تھی امی کے گھر جانے سے پہلے تو میں نے کہا جلدی جلدی ان کو دھو دوں اور ویسے بھی میری یہ عادت ہے کہ میں جب واپس آتی ہوں مجھے جو چیز گندی لگتی ہیں میں وہ دھونا شروع کر دیتی ہوں یہاں پہ آ چکی تھی میں واشنگ موشین لگانے کے بعد کچھن میں فاطمہ تو ایج اوزل میں نے آپ کے ساتھ چیک کیا تھا وہ اپنی نانی کے گھر ہی ہے اور زارو یہاں پہ مجھے دے رہی ہے کمپنی نہ میرا دل لگ رہا ہے نہ فاطمہ کا دل رگ رہا ہے فاطمہ نہیں سوری زہرہ کا فاطمہ کا تو نانی کے ساتھ بہت زیادہ دل لگتا ہے زارو بار بار کہتی ہے کہ ممہ آپا کب آئیں گی آپا کب آئیں گی بلکہ کل زارو کی جب اممہ سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہی تھی پلیز اممہ میری اپا واپس کر دیں تو اممہ کہہ رہی نہیں اب آپ مجھے زیادہ سے پیسے دو گے تو میں آپ کی اپا واپس کروں گی تو زارو کہتی ہے اممہ آپ سب کچھ لے لیں بس میری اپا واپس کر دیں خیر انشاءاللہ اس کو بھی ہم کچھ دنوں میں جا کے لے آئیں گے اور یہاں پہ جلدی جلدی سے زارو کو میں نے بنا دی ہے مائلو کیونکہ زارا کا دل کر رہا تھا مائلو پینے کو ناشتہ ہم نے صبح کر لیا تھا میں نے ایک ہی سلائز کھایا ساتھ چائے پیتی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میری بیچینی جو تھی وہ گھر کی صفائی کی طرف تھی اچھا مزے کی باب بتاتی ہوں زارو وہ مائلو زیادہ شوق سے نہیں پیتی وہ اپنا ہی نیڈو دودھ پیتی ہے لیکن اس کو آپا کی یاد آ رہی تھی کیونکہ فاطمہ بہت شوق سے مائلو پیتی ہے تو شاید وہ اس کو مس کر رہی تھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے جلدی سے مائلو بنا دیں کیونکہ میری آپا بھی پیتی ہے چاہے میرے ہلپر نے آنا تھا لیکن اس سے آنے سے پہلے جو ہے میں نے کہا اپنے مطابق جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیٹ کر لوں یہاں پہ میں نے کچن سارا دھو دیا تھا میں نے کہا چلو کچن جو ہے ساتھی ساف کر دیتی کیونکہ فرس سوڑا سا ڈسٹی ہوا ہوا تھا زارو نے مائلو سارا پی دیا میل جان ہائے گائی گوڈ گرڈ چھوڑا بی بی چھوڑا بی بی چھوڑا بی چلیں جی میرا کچن ہو گیا دان اب میں نے کیا کرنا ہے باہر رکے سہن ہونا ہے کیونکہ اب سہن کا ٹائم ہے ابھی جلی سے پنکھا لکھاتی ہوں سارا ڈرائی ہو جائے پھر کچھ کھانے کا کریں گے کھانا کیا کھائیں گے ہم رائیس آج میں چاہل بناوں گی پنکھا ہوں گی تو جی جناب جی سیما سہن مائی تو مجھے یاد آیا ہاں میرا تو آٹا ہی ختم ہونا ہے تو میں نے جلدی جلدی سے گندم نے کالی اور جلدی جلدی سے اس کو زارو کی مدد کے ساتھ زارو کی مدد تھوڑی زارو نے تو کھیلنا ہی تھا اور میں نے کہا جلدی جلدی جو ہے وہ ساف کرتے ہیں زہرہ کو بہت زیادہ پسند ہے گندم کے دانوں کے ساتھ کھیلنا اس کو یہ ہوتا ہے مما جب بھی آپ ساف کریں گی تو آپ نے میرے ساتھ ساف کرنا ہوتا ہے چاہے میں سکول بھی جاؤں لیکن میں جب واپس آؤں گی تب آپ اس کو ساف کیا کریں زارو بڑا اچھا لگتا ہے ویسے بھی بچوں کے لئے بڑے مزے کی ایکٹووٹی ہے انٹل انلیس بچے اس کو گندا نہ کریں زارو بڑے شوق سے کھیلتی ہے کبھی دانوں کے ساتھ کاؤنگ کرتی ہے اور اپنی گیمز کھیلتی ہے بڑا انجوائے کرتی ہے میں نے کہا گندم ساف کر لو سہن بھی بہت گندا ہوا تھا پھر میں نے کہا چلو اس کو ساف کر کے تھوڑی سی دھوپ لگوا کے اور پھر اس کو پسوانے کے لئے بھیجوا دوں گی اس کے بعد وہ پھر سہن دھویں گے تو یہاں ساتھ ہی میں نے اپنی گاڑی کو چیک ہیا کیونکہ گاڑی میں بھی اپنی گند پڑا ہوا تھا ڈگی اس کو میں نے کہا ساری کلیئر کروں کیونکہ ڈگی میں میں نے اپنی گاڑی میں کچھ چیزیں رکھی ہوتی ایک چھوٹا سا بلانکٹ رکھا ہوتا ہے زارو کا جو ہے وہ جاکٹ فغیرہ رکھی ہوتی ہے ایکسٹرانہ کہیں جانا پڑ جو اگر نہ ہو تو کام آ جائے تو یہاں پہ مجھے مل گیا تھا اپنے کانوکیشن والا گاؤن اور یہ پتہ نہیں میری کسی دوست کا میری گاڑی میں رہ گیا تھا مجھے یاد نہیں تو میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں ساتھ ساتھ زارو کو ٹرائے کراری تھی اور ایک اور بہت ہی سیڈ نیوز میرا جو کانوکیشن کا ولوگ تھا وہ بھی ساتھ ساتھ تھی میرے ویڈیوز جتنی بھی تھی ان کے ساتھ چلا گیا خیر جس نے جانا تھا وہ چلا گیا جانے والا واپس پڑی نہ آتا ہے ہماری گاڑی میں سے نکلا ہے ایک ادر بھٹا چلنی کا بھٹا اممہ نے کھائی گی آدھی اور آدھی رہ گیا اممی باقی آپ کی میں سنبھال کے رکھ رہی ہوں آپ جب آئیں گی تو کھا لیجے گا اممہ نے اس طرح سنبھالی وہ ٹیشو رول کے اندر ایسے یہ دیکھو گاڑی کی سپائی کریں گاڑی میں بہت کچھ بھی پڑا ہوا ہے اور یہ دنو جے ایک منا بلکل خراب ہوا چلو پھوکی چلو پھوکی نہیں بھٹا چلو چلو پھوکی چلو چلو تو زارو کو میں سہن میں گندم کے ساتھ چھوڑ آئی تھی کیونکہ زارو جو ہے اس کے ساتھ کھیلی تھی میں نے سوچا کہ جلدی جلدی سے جو ہے اپنا ہال اس کو ذرا جو ہے وہ صاف کر لوں سوفو پہ کافی مجھے مٹی لگی تھی اب سلیم آئے کا تو اس کو میں کہوں گی سلیم میرے جانے کی دیر ہوتی ہے اور بس جو ہنا پورا پرا کر کے صفائی کر کے چلا جاتا پھر کہ اگر نہیں باجی ایسی بات نہیں ہے خیر یہاں پہ میں ڈیٹیل میں جو ہے وہ سوفے شوفے جھاڑ رہی ہوں اور کپڑے جو تھے وہ کچھ ہمینے دھوئی تھی تو تھوڑے سے وہ ان میں نمی تھی تو میں نے کہا جا کے جو ہے نا وہ کمرے میں اب رکھا ہوں میں نے رات کو آکے ان سوفوں پہ ڈال دیئے تھے اور ساتھی یہاں میرا جو منی پلانٹ تھا ٹیبل پہ پڑا ہوا جار میں اس کو پانی بھرا میں نے اور اس کو اچھی طرح جو ہے وہ پانی کا ترونکہ دیا سپری کیا تاکہ وہ بھی بچارہ فریش ہو جائے اور ساتھی ڈائن ٹیبل اوپر نیچے سے اچھی طرح ساف کیا اور اس کے بعد پھر میں آگئی سہن میں اور سہن کو آج اتنا ٹائم لگا تھا مجھے دھونے میں اپنا پوچھے ایسے مٹی جمی ہوئی تھی اور بلکل اب سلیم آئے گا اور اس کو یہی بولوں گی کہ سلیم میرے جانے کے بعد مجھے نہیں لگتا ایک دفعہ بھی تم نے جو ہے نا وہ سہن صاف کیا خیر میں اچھی طرح اس کی دھلائیاں کر رہی ہوں سہن برامدہ دھونے کے بعد جو خوشبو آتی ہے جو مٹی کی ایک کہتے ہیں نا ایک صحیح مزدار والی خوشبو میں بہت انجوائے کرتی ہوں اور صفائی بھی ہو جاتی ہے ساتھی عزیز بھائی آئے تھے کیونکہ وہ گندم والا جو چکی والا بندہ ہے وہ لینے آ گیا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ میرا سہن آلموسٹ ہو گیا ہے کلین جب میں اپنے گاہوں گئی نا تو گاہوں میں جو مجھے مل رہا تھا میری فیاملی مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ بھی تم نے لندے سے لیا یہ بھی تم نے لندے سے پہلی ہے جو پہنا ہوئے سویٹر یا فاتما نے جو جیکٹس پہنی ہوئی تھی فاتما نے زارا نے میں نے کہا یس آئیم آل فوم دلندہ فوم ہیڈ ٹو ٹو اور آئیم دو پراؤڈ لندہ گرل اور یس یہ بھی جو میں نے سویٹ شیٹ پہنی ہوئی ہے یہ بھی لندے سے ہی میں نے دی تھی اور یہ دیکھیں چیڑیاں میں بھی کھانے کا مقصد تھا میں کیامرہ لگا کے چھوڑ گی تھی دیکھیں پانی آکے پیٹھیں ہیں کھانا آگیا جالو کا کھانا آگیا بیبی اور جالو کو میں نے ابھی ابھی فلیش کل دیا ہے نائنائی کل کے مود کھلاب کل کے بیتھی ہوئی اور یہ فاکسی بیتھاوا جالو کا اور یہ بیبی جالو کا ہی بیبی کھانا آگیا میرا چکن پلاو بہت سارے کام کرنے کے بعد اب میں فری ہوئی ہوں اور اب میں کہوں گی کھانا اس کے بعد زارو کو کروں گی بالوں میں برش اور اس کے بعد پھر میں چینج کروں گی اور آج میں نے پینیا کافی ابھی اس کو پھینٹوں گی کیونکہ میرا بہت دل چاہ رہا ہے کافی پینے کو جی مجھے فشنگ گیم زارو صبح سے مجھے کہ ممہ مجھے فشنگ گیم چاہیئے تو زارو کو لے کے دیں گے فشنگ گیم فیلحال ہم کھائیں گے کھانا اور آج کے بعد ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تھک گئی ہوں سچ میں اتنی تھک گئی ہوں کیونکہ جب میں گھر واپس آتی ہوں امی کی طرف سے تو مجھے سارے کام باٹا سٹریچ جو آنا وہ کرنے ہوتے ہیں جس کے بعد سے میں تھک بھی جاتی ہوں خیر کوئی بات نہیں آپ کھاتے کھانا آپ لوگ بھی آئے ہمارے شد کھانا کھالے جارو آپ کو ایک نیوالا کھلاتی ہے یہ دیکھیں زارو اپنے مالا کھلائے گی آؤ زارو شب کو کھلا دیں کیشہ ہے شب بتا دیں زارو مزے کے لگ رہے ہیں بسم اللہ میں کاموں میں ایسا بزی ہوئی کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ دھول چکے ہیں جبکہ مشین میری ٹی ٹی پاپا کر رہی تھی کہ آجاؤ کپڑے نکال لو آکے لیکن پھر وہ کسی کام میں بزی تھی آپ یقین کریں کپڑے جب میں نے نکالے تو مغرب ہو گئی تھی تو یہاں پہ میں پھلا رہی ہوں کپڑے وہ بھی تھوڑے سے تھے تو وہ میں نے ساتھ ہی دھو دیں اور اس کے بعد میں آگیا ہوں کیچن میں چینج ونچ کر کے کیونکہ میرا بڑا دل کا رہا تھا کافی پینے کو کافی بنانے کی ڈیوٹی جو ہے وہ میری فاطمہ کی ہوتی ہے فاطمہ کو میں نے بہت مس کیا میری جان آپ دیکھ رہے ہوگے میرا ولوگ جلدی جلدی سے گھر آجاؤ یا میں آپ کو لینے آجاتی ہوں بہت سارے لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ کے ہزبن کدھر ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے تو ہزبن کی جوب ایسی ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور ان کے پیشنٹس ان کے انٹرونشن اور ان کے مریض ان کی فیملی بس انہیں میں وہ لگے رہتے ہیں گھر آتے ہیں لیکن میں پھر اس وقت تک بلوگ اپنا شوٹ کر چکی ہوتی ہوں تو ادھر ہی ہوتے ہیں وہ بھی ابھی میں پیوں گی اپنی کافی مزدار گرم موسم کی مناسبت سے ٹھیک ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں زارو زارو کو نہلایا زارو نے کھانا کھایا اس کے بعد زارا کر گئی لولو میں نے اس کو شلا دیا اور یہ مجھے یہاں پہ یالو یلو ڈیٹی فیلو لولو کر ہی ہے پنکو پنکو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو زارو گئی سو ٹھیک ہے اور مزدار کی بات بتاؤں آج بلکل بھی ہمت نہیں ہے ورنہ میں نے آج سوچا تھا کہ میں اپنی شالز کلیکشن آپ کو دکھاؤں گی خیر کل کے روگ میں انشاء اللہ آپ کو اپنی شالز کلیکشن دکھاؤں گی پھر آج ساشو اور ساری چیزیں میں نے جو ہے لکھی ہوئی ہیں ایک اور امپورٹن چیز کہ جنہوں نے مجھے بولا ہوا تھا کہ اپنے ولوگ میرا نام لیجے گا ان سب کے نام بھی جو ہے وہ میرے نوٹس میں سے چلے گئے ہیں تو پلیز مجھے جو ہے وہ آپ دوبارہ سے بتا دیں میں ضرور انشاء اللہ نام لے لوں گی لیکن جن جن کے مجھے نام یاد ہے ایک تو تھی آئیشہ وحیدہ نہیں ایک تھی آئیشہ وحید اللہ ہیلو آبدا تھی ہیلو آبدا اور باقی مجھے یاد نہیں ہے اس طرح سے آپ لوگ مجھے ضرور بتا دیجئے گا کومنٹس میں میں پھر دوبارہ آپ کا نام لے لوں گی اور زارو کے سکول سے بھی کوئی پتہ نہیں فی واؤچر ہے یا کیا ہے میں سے کھول کے دیکھتے ہیں سنے رکھیں ابھی کھولتے ہیں تو یہاں پہ زارو کے سکول سے آیا ہوا انویلپ جو ہے وہ میں کھول رہی تھی اور اس میں سے جو ہے وہ نکلا زارو کا ونٹر ویکیشن ہوم ورک اور آپا بھی نہیں ہے اور اب مجھے ہی سارا کھرانا پڑے گا ورنہ فاتپا میری کافی ہیلپ کرا دیتی ہے پتہ نہیں اور کیا کیا ہے اینیویز اس کو سنبھالتے ہیں اور جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ زارو کی سکول کا نام کیا ہے تو زارو کی سکول کا نام یہ ہے لینکن سکول اف ایڈوکیشن اور یس فاتمہ کی سکول کا بھی پوچھ رہے تھے کہ فاتمہ کی سکول میں پڑتی ہے فاتمہ پڑتی ہے اے پی ایس میں اے پی ایس آئی میں پبک سکول میں پڑتی ہے اور بس تو بس ابھی ہم کو دکھاتے ہوں جو میں نے شالز کٹھی کر کے رکھی نہیں تھی یہ دیکھیں یہ ساری میری شالز ہیں انشاءاللہ کل کے بلوگ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یس آج کھا بلوگ کرتے ہیں یہاں پہ اور آپ کو آج کھا بلوگ بھی پسند آیا ہوگا پسند ہے تو بڑی کو لائک کرنے شکر کرنے چینکو سبسکر کرنے مد بھولے گا انشاءاللہ بلوگ آتے رہیں گے آج کھا بھی میرے بلوگ ریکارڈ کریں ہوں میری کوشش ہے اس کو ایڈیٹ کریں ہوں لیکن آلریڈی جو ہیں وہ پونے ساتھ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں مجھے نہیں لگ رہا کی یہ ٹائم پہ ہو سکے گا کیونکہ ایڈیٹ کرنا تو چلو ٹائم نہیں لگتا اتنا لیکن اس کو اپلوڈنگ میں ٹائم لگ جاتا ہے پھر تھامنے اور ساری ڈیٹیلز خیر ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کل تو انشاءاللہ ملے گا اور بس آج کھا بلوگ کرتے ہیں اور اپنا خیال رکھے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ bye bye i love you bye bye from Zadu too